بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج بنانے جا رہے ہیں بہت ہی خاص وائٹ سوس چیز پاستہ اس کے لئے جن چیزوں کی ضرورت ہے اس میں سب سے پہلے ہم نے لے لیا ہے ایک لیٹر پانی اور اس میں ایک کھانے کا چمچ ہم نے شامل کیا ہے آئل جب یہ گرم ہو جائے اچھی طرح پانی تو اس میں شامل کر دیں گے ایک کپ پاستہ اب ہم اتنی دیر انتظار کریں گے جب تک کہ ہمارا پاستہ جو ہے وہ نرم ہو جائے گا چکن میں ہم شامل کر لیں گے تقریباً آدھا چائے کا چمچ کالی میچ اور تقریباً دو چٹکی ہم نے اس میں نمک شامل کریں گے اب اس کو کڑائی میں ہم شامل کریں گے آئل ایک کھانے کا چمچ چکن کو شامل کر کے ہم اتنی دیر پکائیں گے ہلکی آنچ پہ کہ پانی جو ہے خوشک ہو جائے اور جو چکن ہے ہمارا نرم ہو جائے چکن جو ہے وہ نرم ہو گیا ہے اب اس میں ہم ایک کھانے کا چمچ جو ہے وہ گاجہ ریٹ کر لیں گے گاجہ بلکل بار ایک بار ایک سی ہم کٹیں گے تاکہ جلدی گل جائے پانی خوشک ہو گیا ہے اور اب ہم نے چکن نکال لیا ہے اب اسی پان میں ہم شامل کریں گے دو کھانے کے چمچ مکھن مکھن میں ہم شامل کریں گے ایک کھانے کا چمچ میدہ ہلکی آنچ پہ اس کو لائٹ سب ہونیں گے وسکر کی مدر سے آپ نے اس کو ہلاتے رہنا تاکہ یہ جلے نہیں اب شامل کر لیں گے چمچ چلاتے رہیں گے چمچ چلاتے رہیں تاکہ گھٹلیاں نہیں بنیں اس میں اس میں شامل کر رہے ہیں ہم تقریباً ایک کھانے کا چمچ کالی مرچ اور ہم اس میں شامل کریں گے آدھا کھانے کا چمچ نمک اس میں شامل کریں گے ہم روز مور تقریباً آدھا چائے کا چمچ اور ہم نے اس میں شامل کیے ہیں چیز دو کھانے کا چمچ اسے جو سوس ہے بہت کریمی سا اور بڑا چیزی تھا اس کا ٹیکسچر آ جائے گا آخر میں شامل کریں گے ہم اس میں آدھا چائے کا چمچ لیسن کا پاوڈر اس کو اچھی طرح مکس کر لیں سوس ہماری ریڈی ہے اس میں شامل کر لیتے ہیں چکن ساتھ ہی ہم شامل کریں گے اس میں اپنی مکرونیز وائلڈ سوس مکرونیز بلکل ریڈی ہیں آپ چاہیں تو اس کو ایسے بھی کھا سکتے ہیں بہت ہی مدیدار بنتا ہے بلکل ریسٹورنٹ سٹائل کا ہے یہ اس کو اب میں آپ کو دو طریقے سے پریزنٹ کرنا دکھا دیتی ہوں آپ جیسے چاہیں ویسے ہی آپ کر سکتے ہیں ایک تو ہم نے یہ چیز ایڈ کر لیا تھوڑی سی ہم اس کے اوپر کیپسکم اور ساتھ ہم اس پہ ریڈ کرش چیلی ایڈ کر لیا اس کو ہم بیک کر لیں گے تقریباً دس منٹ کے لیے گریل میں نے پہلے آن کر لیا ہے پری ہیٹ کر لیا ہے اور اب ہم اس کو اوون میں رکھ کے تقریباً مزید دس منٹ کے لیے بیک کریں گے امید ہے آپ کو یہ ریسپی بہت اچھی لگی ہوگی آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور فیڈ بیک ضرور دیجئے گا اگلی ریسپی تک اللہ حافظ سبسکرائب اور لائک میشینل پریس دی بیل آئیکن بٹن اور شیئر دی ویڈیو